نمشکار دوستو اگر آپ بھی انتظار کر رہے تھے کہ ڈی ایم شہلیش یادو کے سسپینڈ ہونے کی خبر کب آئے گی تو آپ کے لیے بہت بڑی خوش خبری میں لے کر آیا ہوں کہ اگر تلہ ویسٹ کے ڈی ایم شہلیش یادو سے مکھیا منتری اتنے خفا ہے اور سوشل میڈیا پر جو آؤٹ ریج ہے وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور جو ودائیوکوں کا لیٹر ہے وہ اس کو دیکھ کر بھی کافی زیادہ ناراض ہے مکھیا منتری اور کسی بھی قیمت پر اب شہلیش یادو کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کرنے کے پکش میں ہے اور اب ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کمیٹی بیٹھی ہے وہ سسپینڈ کی سفارش کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ڈی ایم کا ماملہ ہے اور ڈی ایم اچانک سے سسپینڈ نہیں ہوتے جیسے لوگ سوشل میڈیا پر آؤٹ ریج کر رہے ہیں کہ آج ہی کر دو کل ہی کر دو کمیٹی ریپورٹس ہوپے گی دلہنوں کے گھر والوں سے بات کرے گی دلہے کے گھر والوں سے بات کرے گی ساتھ ہی ساتھ وہاں پر جن پولیس والوں کے ساتھ ڈی ایم نے بتا میزی کی ان سے بھی بات کر سکتی ہے کیونکہ ڈی ایم خود ایک پبلک سرونٹ ہوتا ہے اب جب ڈی ایم خود ایک پبلک سرونٹ ہوتا ہے پبلک پر اتیچار کیا اور اس کا ویڈیو بھی وائرل ہو گیا جاہر سیوادہ سسپینشن کی تلوار تو تب اسے لٹک رہی تھی اور ہر گزرتے منٹ کے ساتھ یہ بات آپ لگ بھگ تیم آن کے چلیے کہ ڈی ایم شہلش یادو کا جو سسپینشن لیٹر ہے وہ بہت قریب آ رہا ہے اور اگلے تین چار دن میں جب وہ کمیٹی اپنے ریپورٹ مکھیہ منتری کو سوب دے گی تو مکھیہ منتری سسپینڈ سے نیچے کوئی بھی ایکشن نہیں لیں گے کیونکہ جو یہ واقعہ ہے اسے بھی جو پارٹی ہے رولنگ پارٹی بی جے پی ہے اور بی جے پی کے سب بھی ودایق ناراج ہیں اور ودایق گصہ ہے ڈی ایم سے سانسد بھی ناراج ہے یا ودایق بھی ناراج ہو سانسد بھی ناراج ہو اور ساتھی ساتھ مکھیہ منتری بھی ناراج ہو مکھیہ منتری بھی بلکل خوش نہیں ہو اس طرح کی گھٹنا سے تو سسپینڈ ہونا تو تیہی ہوتا ہے اگر ڈی ایم سے چھوٹا کوئی اور پدھ ہوتا تو اب تک سسپینڈشن لیٹر آ بھی گیا ہوتا اور وہ سسپینڈ ہو کر اپنے گھر بیٹھے ہوتے یہ بات کہیں نہ کہیں ڈی ایم شہلش یادف بھی جانتے ہیں انہوں نے مافی میں مانگی لیکن ڈیمیج اتنا ہو چکا کہ اس کو ایک بینڈڈ سے کور نہیں کیا جا سکتا مافی کی بینڈڈ اس ڈیمیج کو کور نہیں کر سکتی ساتھ پی ساتھ ان کی پرانی ویڈیو آنے لگی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا جب وہ ایس ڈی ایم تھے تو ایک شخص کی بائیک ان کی گاڑی سے ہلکا سا ٹچ کر گئی تو وہ کہنے لگے کہ تیری ہمت کیسے ہوئی یہ کرنے کی اور اس میں ڈنڈے سے اس کی پٹائی کی اس کے علاوہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جب یہ ویسٹ بنگال میں تھے تو درگا پوچھا رکوائی تھی اور گولی بھی چلائی تھی جس میں ایک شخص کی موت بھی ہوئی تھی جائر سے بات پیشے تک کی کنڈلی کھل گئی اور یہ ویڈیو بھی وائرل ہو گئی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈی ایم عادتاً اپرادی ہے یہ عادت ہے ان کو اپنی پاور کا میسیوز کرنے کی اور پاور کا میسیوز کرنے والا بھی اپرادی ہی ہوتا ہے اور اسی لیے لوگ ہر منٹ لگ بھگ سو ٹوئٹ ہو رہے ہیں اس چیز کے ڈی ایم کو جل سے جل سسپینٹ کرو لیکن دو تین دن کا اس میں وقت تو لگے گا ہی ڈی ایم کا سسپینشن لیٹر آنے میں اور اس بات کی بہت زیادہ امید ہے کہ سسپینشن سے نیچے کوئی بھی ایکشن مکھیا منتری نہیں لیں گے تو چلیے دوستو میں چینو دییا فیلال اس ویڈیو کے لئے نہیں آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی وڈ اور کھیل کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے دا چودری کے ساتھ جیم آتا دی